اسلام علیکم عزیز طالبات امید ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے اور اپنے آن لائن کلاسس کا جو ہے بہت زیادہ انتظار کر رہے ہوں گے تو بیٹا میں نے آن لائن لیکچر بھی دیا ہے اب جو ہے میں آپ کی یہ جو ویڈیو بنا رہی ہوں کہ جہاں کوئی مسئلہ ہے آن لائن کلاسس نہیں لے سکتی تو ان کے لیے ویڈیو جو ہے ہم اپلوڈ کر رہے ہیں تو بیٹا یہ میں جو پڑھا رہی ہوں ماحول کی علوتگی کا چپٹر ہے اور یہ ہو سکتا ہے کچھ کلاسوں میں اس کی ریویجن ہو چکی ہوگی لیکن یہ دوبارہ میں اس لئے کروا رہی کہ کچھ کلاسس میں اس چپٹر کی ریویجن دورائی نہیں ہوئی تو بیٹا یہ چپٹر جو ہے ماحول کی علوتگی یہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے پڑھا ہوا ہے کلاسس میں بھی کیا ہوا ہے اس کی ظاہر ہے ریویجن دورائی جو ہے وہ بہت ضروری ہے تو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ماحول کی علوتگی جو ہے وہ کس طرح آپ ان تصویروں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے ایک قدرت کا جو اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک بنایا ہوا ہے لیکن انسانی سرگرد میں کچھ ایسی ہوتی ہے جو کہ اس اللہ تعالیٰ کے اس قدرتی نظام کو توازن کو جو ہے برقرار نہیں رکھ سکتی اور اس میں خطناک یا مذر تبدیلیاں لے آتی ہیں جو مذر تبدیلیاں ہو جاتی ہیں جو خطناک نقصاندے تبدیلیاں آتی ہیں وہ ماحول کی علوتگی کلاتی ہیں اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ ماحول کی علوتگی جو ہے اس کی اقسام جو ہیں مختلف ہیں مثلا ہوا کی علوتگی یعنی کہ فضائی علوتگی پانی کی علوتگی ہے زمینی علوتگی ہے اور آواز کی علوتگی ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مختلف قسم کے نقصانات انسان کو چریند پریند حیوان سب کو نقصانات پہنچاتی ہیں آپ کے یہ چپٹر کو تو اس میں ڈیپ میں میں جانا نہیں چاہتی چاہتی آپ نے یہ جو ہے اس کو پورے چپٹر کو پورے سبق کو آپ نے ریڈ کرنا ہے اس کو آپ نے صحیح طریقے سے پڑھنا ہے آپ کو میں نے یہ بھی بتایا وہ ہے کہ کچھ الفاظ کچھ ایسی چیزیں جو ہیں وہ آپ کے چپٹر میں سے بھی آ سکتی ہیں تو اس لئے جو خاص خاص بات ہوگئے خاص خاص چیز آپ کو اگر لگتی ہے تو آپ اس کو جو ہے خد کشیدہ یعنی کہ انڈرلائن کر سکتی ہیں تو آپ سب سے پہلے ادھر آجیں مشک میں آجیں سکسٹی ٹو ہے یعنی کہ باسٹھ سکسٹی ٹو باسٹھ صفحے پر آپ آجیں تو یہاں ہیں درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کے جو اپچیکٹیف ہیں یہ اس طرح کے آ سکتے ہیں آپشن دیئے ہوں گے جو ٹھیک ہوگا اس کے بار آپ نے ٹک کا نشان لگانا ہے اور یہ ٹک کا درست کا نشان آپ تبھی لگائیں گے جب آپ نے چپٹر کو اپنے سبق کو بہت پڑھا ہوگا تو یہ پہلا آ جاتا ہے کہ زمینی درجہ حرارت میں اضافے کا بڑا سبب کیا ہے تو ظاہر ہے سب سے زیادہ اس کا جو ہے اضافے کا جو ہے درجہ حرارت جو زمینی زیادہ ہوتا ہے یا بڑھ جاتا ہے یہ کاربر ڈائیک سائٹ کی زیادتی ہے وہ یہ ہے کہ جنگلات کم ہوتے ہیں جنگلات زیادہ نہیں ہوتے تو یہ کاربر ڈائیک سائٹ کی زیادتی کی وجہ سے زمینی درجہ حرارت میں اضافے کا سبب بنتا ہے تو آپ نے درست کا نشان لگانا ہے کاربر ڈائیک سائٹ کی زیادتی پر ٹھیک ہے شاب باش لگا لیا آپ نے اسی طرح بے آتا ہے فضائی علوتگی کا سب سے بڑا سبب کیا ہے ظاہر ہے اس کے لیے بھی چار آپشن دیئے ہوئے ہیں فضائی میں جو آج کل گاڑیوں کے جو شور ہے زہریلے بسوں کا جو زہریلہ دھوان ہے یہ گیسی ہیں کیمیکلس والی گیسیں یہ جب فضائی میں جاتی ہیں تو فضائی کو علودہ کر دیتی ہیں تو یہاں بھی جو ہے یہ چوتھا آپشن جو ہے زہریلی گیسیں اور دھوان تو آپ نے اس پر ٹک کا نشان لگانا ہے امید ہے آپ نے کلاس میں بھی کیا ہوگا لیکن ایک بار پھر ہم جو ہے اس کو درائی میں استعمال کر رہے ہیں درائی اس کی کر رہے ہیں جیم آتا ہے آج دنیا کا بڑا مسئلہ ہے کونسا مسئلہ ہے یہ تو چاروں چیزیں ہیں لیکن جو مین مسئلہ ہے جو بڑا خطرناک مسئلہ ہے وہ ہے علودہ کی تو آپ نے علودہ کی پر ٹک لگانا ہے اسی طرح ہے جگر اور گردوں کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں کس سے پیدا ہوتی ہیں جگر اور اس کی بیماریاں جو ہیں وہ فضائی علودہ کی سے پیدا ہوتی ہیں ٹھیک ہے بیٹا اب یہ آپ نے یہ سارا لگا لیا ہے اب آپ دیکھیں کہ مختصر جواب دی اس میں بھی کچھ آپ کو بتا دے کہ ماحول کیسے کہتے ہیں ہمارے اردگر جو چیزیں ہیں وہ ماحول کہلاتی ہیں علودہ کی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دوازن برقرار رکھے اس میں انسانی حرکات ایسی ہوتی ہیں جو سرگرمی ایسی ہوتی ہے جو اس دوازن کو بگار دیتی ہیں ٹھیک ہے اسی طرح پھر آب جاتا ہے کہ فضائی علودہ کی سے انسانی صحت پر کیا اثرات مرتبہ ہوتی ہیں ظاہریں فضائی علودہ کی سے جب انسان سانس لیتا ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ یہ ساری ڈسٹ وغیرہ یہ چیزیں چلی جاتی ہیں انسان پر جو ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے کئی بیماریوں کا یہ جو فضائی علودہ کی پیش خیمہ ہے اور یہی مسائل کا سبب بنتی ہے ٹھیک ہے اسی طرح پانی کے علودہ کی سے کون سی بیماریاں پھیلتی ہیں تو بیٹا جب ہم گھندہ پانی پیئیں گے فلٹر کے بغیر کیئیں گے مٹی والا پیئیں گے ریت والا پیئیں گے تو جہاں ظاہریں ہمارے اندر جو ہے وہ پانی پینے سے بیماریاں تنہ تنہ کی خطناک بیماریاں جو ہے وہ جنم لے لیتی ہیں ہواں کو صاف رکھنے کا کترتی ذریعہ کیا ہے وہ یہی ہے کہ ہم جو ہے زیادہ سے زیادہ جنگلات لگائیں درخت لگائیں پودے لگائیں شجرکاری کی مہم چلائیں تاکہ ہمیں جو ہے وہ تازہ ہوا صاف ہوا میسر آئے اب آ جاتا ہے تھری ہے اس کبھی یہ زی کبھی یہ آ سکتا ہے بیٹا یہ جو مقتصر سوالات میں نے دیا ہے وہ یہی ہے کہ جنگلات کی جو ہے کم بھی ہے ہمارے ماہول پر کیونکہ اکسیجن کی کم بھی ہو جاتی ہے تو جنگلات لگانے سے درخت لگانے سے جو ہے وہ ماہول جو ہے وہ علودہ ہونے سے بچ جاتا ہے آئیے جو میں نے بتائیں یہ مقتصر سوالات ہیں یہ جسٹ اگر آپ کے آئے بھی تو ایک لفظ والے کوسٹن جو ہے ابجیکٹیو میں آ سکتے ہیں لیکن اس کو سمجھنا اور پڑھنا ضروری ہے پھر آ جاتا ہے تیسرا کوسٹن ہے کہ جملے مکمل کریں نمبر ون ہے کہ جنگلات کی کٹائی سے ماہول میں کاربون ڈائیک سائٹ کا اضافہ ہو رہا ہے تو یہاں فلی دی بلینکس میں کیا آئے گا کاربون ڈائیک سائٹ کا اضافہ ہو رہا ہے آپ لکھ لیں شاباش کاربون ڈائیک سائٹ بے ہے پرندوں کی کئی نسلیں اب ناپید ہوتی جا رہی ہیں تو ناپید کا مطلب یہ کہ پیدا نہیں ہے نہیں پیدا ہی نہیں ہو رہی کم ہو رہی ہیں ان کے افضائش جو ہے وہ کم ہو رہی ہیں نمبر جیم ہے انسانی سرگرمی یا قدرت اس ڈیش کو بھی گار دیتی میں نے آپ کو کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے اللہ تعالیٰ نے جو ایک توازن برقرار رکھا ہوا ہے اس کو انسانی سرگرمی جو ہیں وہ اس توازن کو بگار دیتی ہیں خراب کر دیتی ہیں تو یہاں آ جائے گا توازن پھر آئے دال ہے کہ مزد تبدیلیاں ماحول کی ڈیش کلاتی ہیں تو یہاں کیا آجت ظاہرِ الودگی کلاتی ہیں اب آ جاتا ہے معنی لکھیں اب معنی میں آ جاتا ہے مزد نمبر ون ہے مزد مزد آپ کو پہلے بھی بتایا ہے نقصان دے اب بھی ہے پانی میں رہنے والا فضائی ہوای صدے باب روک تھام عوامل اسرات بے دریخ کسرت سے یا بہت زیادہ نبتات پودے بے ہنگم بے موقع یا بھونڈا آرزہ جو ہیں وہ بیماری یا مرز تو آپ کے مرید آپ کے کپی پر بھی لکھے ہوئے ہیں آپ نے بک پر بھی لکھے ہوئے ہیں آپ کے جو ہے جو پہلے کڑوائے بھی گئے ہیں ٹیسٹوں میں بھی آپ نے یہ کیا ہوگا پھر بیٹا آ جاتے ہیں واحد کی جمع ہے جمع کے واحد ہے یہ آپ نے اپنی کپی پر کیے ہوئے ہیں گیس ہے اس کا گیسوں یا گیسی گیسیں آ جاتا ہے ایک گیس ہے تو گیسی مادے یہ جمع ہے تو مادہ قسم اقسام مالک ملکان مالک آ جائے گا مسائل کا مسئلہ آ جائے گا انتظام کا انتظامات آ جائے گا فرد کا افراد آ جائے گا اثرات اثر ضروریات ضرورت عدویات دوائی یا دواء یہ جمع کے ہیں اور کچھ چیز میں آپ کے واحد ہیں اب جملوں میں استعمال کریں بیٹا یہ آپ تو آپ لوگوں نے کافی ٹائم کر لیا ہوگا قوت سماد ابھی حیات بے ہنگم اثر انداز اور پیش خیمہ بیٹا اب آپ نیچے آ جاتے ہیں درخواست کے لئے اکثر بچے جو ہیں درخواست کا خاکہ بار بار لکھایا جاتا ہے لیکن وہ غلط ہی اتارتے ہیں تو ایک دفعہ پھر میں درخواست کا خاکہ آپ کو پیش کرنا چاہوں گی اور آپ کو اس کو اپنے پاس سامنے ایک جو ہے سیف کر لیں اور اس کو آپ دیکھیں کہ ون فنگر گیپ کے ساتھ چونکہ آپ کا پیپر جو ہوگا وہ ذرا بڑا ہوگا تو بے شک آپ جو ہے ٹو فنگر کا گیپ بھی دے سکتے ہیں بخدمت جناب پرنسپل صاحبہ جہاں پرنسپل پر آپ نے لکھا ہوتا ہے وہاں سے آپ کریں پشاور مادل گرز ہائی سکول ٹو پھر آ جاتا ہے اسی پشاور کے نیچے آ جاتا ہے دلزاک زاک جو ہے وہ زے سے لکھا جاتا ہے روڈ پشاور جہاں جناب ہے تو وہاں جناب کے نیچے آپ جناب لکھیں جناب آلیا آگی مخاطب کا نیشان جو آپ نے مست لگانا ہے آپ کو پتہ ہے کہ اس طریقے کا اس پیٹرنگ کے دو نمبر آخاز کے ہیں دو نمبر آپ کے جو ہے وہ لاس کے اختتامیہ کے ہیں مہتبانہ گزارش اسی طرح آپ کا درخواست جو ہے دو لائنوں میں آتی ہے تین لائنوں میں آتی ہے تو یہ آپ اس وقت کا آپ انتظر لگا سکتے ہیں تو جہاں آپ نے بخدمت لکھائیں اسی کے نیچے آپ پینسر کے ساتھ ڈارٹ لگاتی آئیں تو برائی مہربانی تو آپ نے وہاں سے برائی مہربانی سے شروع کرنا ہے اب جناب سے آپ نیچے تک جو ہے پینسل سے رولر کے ساتھ جو ہے وہ لائن لگا لیں ہلکی سی بات میں پھر بے شک آپ اس کو جب کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو ان کو آپ کر سکتی ہیں تو این نوازش ہوگی تو گی کے نیچے آپ کا الارضہ آ جائے گا اور ہو کے نیچے آپ کی فرما بردار شکردہ آ جائے گا نیچے نیم آ جائے گا پھر کلاس آ جائے گا پھر مورخہ یعنی کہ تاریخ آ جائے گی بیسے کہ اس کے ساتھ آپ نے نام کی ہیڈنگ ججماعت کی ہیڈنگ یہ چیزیں آپ نے نہیں لکھنی ہے امید ہے بیٹا یہ تھوڑے سے کام کو آپ نے جو ہے وہ دنجمی کے ساتھ لگن کے ساتھ شوک کے ساتھ غور کے ساتھ آپ نے یہ سارا کو سننا ہوگا اور آپ نے ان پندرہ دن کو یہ دو ہفتے کی جو رویجن ہے دورائی ہو رہی ہے اس کو آپ نے مکمل ٹائم دینا ہے اور مکمل محنت کرنی ہے کوشش کرنی ہے کہ یہ وقت جو ہے بہت زیادہ قیمتی ہے ٹھیک ہے اس امید کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہوں گی اللہ حافظ